مووی کے سٹارٹ میں ہمیں سیارا نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے فرین سے چیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے بہت نراز ہے اور وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتی ہے اور اسی بیچ اس کے پاس ایک میسج آتا ہے جو کہ اس کی بیسٹ وین بیکا کا ہوتا ہے اور اس میسج میں شیئر اور ڈائی لکھا ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس میں سے دو چوائسز اور دو رولز لکھے ہوتے ہیں اس کے حساب سے جس کو بھی یہ میسج ریسیب ہوتا ہے اس انسان کو یا تو اپنا ایک سیکرٹ پبلک کے سامنے لانا ہوگا اور یا تو اس میسج کو اسے اپنے کسی فرین کو فورویٹ کرنا ہوگا اور یہ سب کرنے کے لیے اسے ایک منٹ کا ٹائم ملتا ہے اور ایسا نہ کرنے پر اس کی موت ہو جائے اس کے بعد ہمیں کسی ہیکر کی مونٹر سٹرین کو دکھایا جاتا ہے اور وہی اس میسج کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور تب وہ ہیکر اپنا اگلا شکار سیرا کو چیوز کرتا ہے دوسری طرف سیرا بیکا کو میسج کرتی کہ آخر یہ سب کیا ہے جس پر بیکا اسے کہتی ہے کہ اسے بس اس میسج کو فورویٹ کرنا ہے جس پر سیرا ایسا نہیں کرتی ہے اور اس کی باتوں کو اگنور کر کے اسے سٹوپڈ کہتی ہے اور اسی کے ساتھ سیرا کا ایک منٹ بھی پورا ہو جاتا ہے اور تب اچانک سے سیرا کے کانوں میں بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے اور تب اس کے کانوں اور ناک سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اب یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کر سیرا بہت زیادہ خبرہ جاتی ہے اور پریشان ہو کر وہ بیکا کو میسج کرتی ہے لیکن بیکا اس کے میسج کا کوئی ریپلائی نہیں کرتی ہے اور تب سیرا اپنی مدر کے پاس جاتی ہے یہاں سیرا نوٹس کرتی ہے کہ اس کی مدر بہت اچھی طریقے سے بیہیو کر رہی ہوتی ہے اور تب اس کی مدر اسے اپنے پاس بلا دی ہے اور ایک جاکو سے سٹیپ کر کے سیرا کو مار دیتی ہے اب نیکسٹے وہاں پر پولیس انویسٹیکیشن کے لیے آتی ہے اور پروفز کے بنیاد پر پولیس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سیرا کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی خود کی مدر نے مارا ہے لیکن اصلیت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے اس کے بعد نیوز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسی طرح سے کئی لوگ مارے جا چکے ہیں اور سب میں ایک بات کومن ہوتی ہے کہ انہیں مرنے سے پہلے شیر اور ڈائے والا میسج ریسیب ہوا تھا لیکن پولیس اور ڈپارٹمنٹ اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں کرتے اس کے بعد ہمیں سیرا کی فرینڈ بیکا دکھائی جاتی ہے جس نے سیرا کو شیر اور ڈائے والا میسج کیا تھا دوسری طرف ہمیں سیرا کا فرینڈ ٹائلر دکھایا جاتا ہے جسے سیرا مووی کے سٹارٹ میں چیٹ کر رہی تھی اور سیرا کی موت کی خبر سن کر وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سیرا کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شیر اور ڈائے والا میسج ہوتا ہے اور وہ میسج اسے بیکا نے فورڈ کیا تھا اور تب وہ سیرا کے موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے فرینڈ جونئر کے پاس چھاتا ہے اور وہ اپنے پلان کے بارے میں جونئر کو بتاتا ہے لیکن جونئر اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ بیکا سیرا کی فرینڈ تھی لیکن وہ ان دونوں کی بھی فرینڈ ہوتی ہے اب سین شفٹ ہو کر دو لڑکیوں پر چھاتا ہے جو کہ بیچ پر ہوتی ہے اور سویم کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کے لیے چھا رہے ہوتے ہیں لیکن اسے بیچ ان میں سے ایک لڑکی کو وہی شیر اور ڈائے والا میسج رسیب ہوتا ہے تب اس لڑکی کی فرینڈ اسے میسج کو فورڈ کرنے کا کہتی ہے لیکن وہ لڑکی اس کے بعد تو کوئی اگنور کر دیتی ہے اور ایسا نہیں کر دیتی ہے تب ہی اسے وقت ایک گاڑی بہت تیزی سے اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے اب ٹائم کتم ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس لڑکی کی فرینڈ میسج کو فورڈ کر دیتی ہے جس سے وہ گاڑی ان کے پاس ہی نکل جاتی ہے اور اس لڑکی کی جان بچ جاتی ہے اب رات میں ہمیں بیکا دکھائی جاتی ہے جو کہ روڈ پر جا رہی ہوتی ہے اسے یہاں پر فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کو فالو کر رہا ہو لیکن بیکا اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور آگے بڑھتی ہے لیکن اسی بیچ کوئی پیچھے سے آ کر بیکا کو کتناب کر لیتا ہے اور جب بیکا کے سر سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو سیرا ٹائلر اور جونئر کو دیکھتی ہے اب ٹائلر یہاں بیکا کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سیرا کی جان گئی اور تمہیں اس کی موت کی ذمہ دار ہو تمہیں نے اسے میسج فورڈ کیا تھا جس پر بیکا اسے کہتی ہے کہ وہ پوسٹ ریل نہیں تھی بلکہ وہ فیک تھی اور تو اور سیرا کی موت اس پوسٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کا مدر ہوا ہے جو کہ اس کی مدر نے کیا تھا اور یہ بات پولیس نے بھی کنفرم کی ہے جس پر ٹائلر کہتا ہے کہ آگر سیرا کی مدر ایسا کیسے کر سکتی ہے اور یہ سب اسی میسج کی وجہ سے ہوا ہے اور تب وہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے وہ میسج کسی اور کو فورڈ کر دیتا ہے اور تب وہ میسج ایک بچے کے پاس شاہتا ہے اسے دیکھ کر وہ بچہ اس میسج کو اپنے سسٹر کو فورڈ کر دیتا ہے اب یہ دیکھ کر وہ لڑکی اپنے بھائی کے پاس شاہد ہے اور اسے پوچھتے کہ اب وہ کسی یہ میسیج فورویٹ کرے تب وہ بچہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس میسیج کو اپنی مدر کو شیئر کر دے اور تب وہ بچی ایسا ہی کرتی جب ان بچوں کی مدر کو وہ میسیج سیف ہوتا ہے تو وہ اس میسیج کو زیادہ سیرس نہیں لے اور اسے اگنور کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے اور اسی بیچ ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے اب اس بچے کی مدر گیراج میں جاتی ہے اور ایک ٹول کی ہیت سے وہ خود کے ہی داتوں کو نکالنے لگتی لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سارے دات نہیں نکلتے اور تب وہ ایک کٹر لے کر اپنے گمز کو ہی کٹ دیتی ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہ ایک چاکو لے کر اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ان کے سامنے ہی اپنا گلہ کٹ کر اپنی جان دے دیتی ہے یہ دیکھ کر اس لیڈی کے بچے بہت زیادہ دھر جاتے اور کھپرا جاتے اب اس کے بعد ہمیں وہی تینوں فرنس دکھائے جاتے ہیں اب جونئر وہاں سے جانے کا کہتا ہے کیونکہ وہ ارسٹ نہیں ہونا چاہتا تھا اب اس کے بعد جونئر کو بھی وہی میسج ریسیب ہوتا ہے اور تب جونئر اس میسج کو اگنور کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلکنی میں ایک ورکر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہی پر ایک ہیمر بھی رکھا ہوتا ہے اب جونئر کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے اور تب وہ ہیمر گر جاتا ہے لیکن تب ہی جونئر آگے بڑھ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے اب جونئر اس لیے بچا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے صحیح وقت پر وہ میسج پورورٹ کر دیا تھا یہاں جونئر نے وہ میسج اپنی ایک فرنڈ جیسیکا کو سیند کیا ہوتا ہے اور یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جسے ہم نے بیچ پر دیکھا تھا اور اس لڑکی کو پہلے بھی وہ میسج ریسیب ہو چکا ہوتا ہے اور تب جیسیکا اپنے فرنڈ کو کال کر دی اور اسے اس میسج کے بارے میں بتاتی ہے جس پر جیسیکا کی فرنڈ اسے شیئر کرنے کا کہتی ہے لیکن جیسیکا ایسا نہیں کرتی اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور تب جیسیکا خود کے ہی سر کے سکن کو نکالنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اب ہمیں دو لڑکی دکھائے جاتے ہیں جن میں سے ایک لڑکا اپنے فرنڈ کو سپرائز دینے کیلئے جنگلوں میں کیم کیلئے آیا ہوتا ہے اب یہ دونوں ٹینٹ لگانے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک لڑکا سامان لینے کیلئے گاڑی کی طرف جاتا ہے تب ہی دوسرے لڑکے کو وہی میسج ریسیب ہوتا ہے اور وہ لڑکا بھی اسے اگنور کر دیتا ہے تب ہی کوئی آدمی آ کر اسے کلھاڑی سے مان دیتا ہے اب یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے فرنڈ نے اس پر پرینک کیا لیکن جب اس کا فرنڈ اس کے پاس واپس آتا ہے تو اس کے فرنڈ کی ڈڈ باڈی ملتی ہے اب ہمیں ٹائلر اور بیکا دکھائے جاتے ہیں تب ہی بیکا کے پاس روم نام کے ایک آدمی کا میسج آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ شیئر اور ڈائی پوسٹ کے بارے میں جانتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ اسے یہ میسج کتنی بار ریسیب ہوا ہے جس پر بیکا اسے بتاتا ہے کہ اسے یہ میسج صرف ایک باری آئی ہے تب روم اسے کہتا ہے کہ وہ اس کیم کو بریک کرنے کا میٹھر جان چکا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگوں کو مرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور تب وہ بیکا کو ملنے کا کہتا ہے اب ہمیں بیکا کی مدر کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ بیکا دو دن سے قائب ہوتی ہے جس پر بیکا کی مدر اس کے فرنڈ کو کال کرتی ہے تب بیکا کا فرنڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آئی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بیکا کی فرنڈ جیسیکا اور سیرا کی موت ہو چکی ہے اب یہ سب سن کر بیکا کی پیرنس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اب ہمیں بیکا اور ٹائلر دکھائے جاتے اور وہ لوگ روم سے ملنے کیلئے چھا رہے ہوتے جس نے انہیں میسج کیا تھا اب وہ دونوں باتیں کری رہے ہوتے کہ تب ہی ان کے پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے جسے اچانک سے وہاں پر دیکھ کر وہ دونوں ڈر جاتے اور یہ آدمی روم ہوتا ہے روم اس سے کہتا ہے کہ وہ اس پوسٹ کو کریک کر سکتا ہے جس پر ٹائلر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے پوسٹیبل ہے تب روم کہتا ہے کہ اس پوسٹ میں دو چوائزز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس میسج کو شیئر کیے بھگیر ہی اپنے ایک سیکرٹ پبلک کے سامنے ریویل کر دیں تو یہ پوسٹ کسی کو بھی کوئی ہام نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی اس پوسٹ کو شیئر کرے گا اور اسے کسی کی بھی جان نہیں جائے گی لیکن ٹائلر کو یہ ساری باتیں فضول لگتی ہیں اسی لئے وہی سب باتوں کو اگنور کر کے بیکا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے آگے جانے پر بیکا کو ریالائز ہوتا ہے کہ روم صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور تب وہ ٹائلر سے کہتی ہے کہ انہیں روم کی بات مان لینی چاہیے جس پر ٹائلر اسے ایسا کرنے سے بنا کرتا ہے اور آگے چلنے کا کہتا ہے لیکن بیکا کے زیادہ انسسٹ کرنے پر وہ اسے دھمکانے لگتا ہے کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اسے نائف سے سٹیپ کر کے اسے جان سے مار دے گا اور تب ہی اسی وقت ٹائلر کے سر پر گولی لگتی اور اسے شوٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بیکا کا فادر ہوتا ہے یہ دیکھ کر بیکا ڈر جاتی ہے اور تب بیکا کے فادر اسے تسلی دیتے اور وہ دونوں گھر جاتے ہیں اب بیکا اپنے پیرنس کے ساتھ دینر کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے وہی میسج پھر سے ریسیو ہوتا ہے لیکن اس بار بیکا اس پوسٹ کو شیئر کرنے کے بجائے اپنے ایک سیکرٹ پبلک کے سامنے ریویل کر دیتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور تو اور اسے اس پوسٹ کو کریک کرنے کا فارمولا بھی مل جاتا ہے اب ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے اور اسے بھی یہ میسج رسیب ہوتا ہے اور وہ لڑکا بیکا کا بھائی ہوتا ہے لیکن وہ اس میسج کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمیں کچھ بھی بتایا نہیں گیا اور اسی سسپنس کے ساتھ یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے تھانکیو فر ووچنگ آسو تو سبسکرائب ٹو می چینل